موسیقی اسلام علیکم بیلکم ٹو نشیز کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں آلوہ ٹوماٹر کی مزیدار سبزی اس کے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ منٹوں میں چنننگی ریڈینز کے ساتھ آسانی سے تیار ہو جانے کے باوجود بھی بہت زائقے دار ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سبسکرائب کیجئے نشیز کچن کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو ملے ٹماٹر اور آلو کی سبزی بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے چار میڈیم سائز کے آلو ایک آلو کو میں نے تین ٹکڑوں میں کٹا ہے اور پھر اس کے سلائسز کر لیے ایک میڈیم سائز کے پیاز اسے بھی میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے تین سوکھی لال مرچ دو میڈیم سائز کے ٹماٹر جس کو میں نے تین ہری مرچ ایٹ کر کے اس کا ایک پیسٹ بنا لیا ہے مسالوں میں میں نے لیا ہے ایک تی سپون بھنا ہوا اور کھٹا ہوا زیرہ نمک ایک تیبل سپون آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں کالی مرچوں کا پوڈر ایک تی سپون ہرا دھنیا اسے میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے سابت مسالوں میں میں نے یہاں پہ لیا ہے دو بے لیوز ایک ڈالچینی کا ٹکڑا تین ہری الیچی اور تین لونگ اور اسے کوک کرنے کے لیے ہمیں دو تین ٹیبل سپون آل چاہیے تو اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے اور گیس کا فلیم آن کر دیا ہے میں اس میں ایٹ کروں گی دو تین ٹیبل سپون کے قریب آل آل ہماری گرم ہو چکی ہے یہاں پہ ایٹ کر لیں کٹے ہوئے پیاز ساتھ ہی ایٹ کر دیں سوکھی لال مرچ پیاز کو ہمیں گولڈن پراؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے پیاز فرائی کرنے کے بعد اس میں جو آل بچے گی اسی آل میں ہمیں سبزی کو کوک کرنا ہے پیاز ہماری گولڈن پراؤن ہو چکی ہے اسے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہمیں اب میں اسے نکال لوں گی اب یہاں پہ پیاز کو ایک گرینڈن جار میں نکال لیں اس کا لیڈ لگا کے اسے بلینٹ کر لیں بس دردرہ سا پیسٹ بنانا ہے میں نے یہاں پہ پانی نہیں ایٹ کیا ہے اس طرح پیسٹ بنا لیں میں نے یہاں پہ سیم پین میں جو بچا ہوئا آئل تھا اسے ہی یوز کیا ہے یہاں پہ ایٹ کر دے سابوت مسالے ساتھ ہی ایٹ کر لیں بے لیبز اسے کچھ دیر کے لیے چلا لیں تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ تیل میں آ سکے اب اس میں ایٹ کر لیں کٹے ہوئے آلو چلا دے اسے تاکہ یہ تیل میں اچھی طرح مکس ہو جائے آلو کو آئل کے ساتھ ہمیں زیادہ دیر کوک نہیں کرنا بس آدھا منٹ اسے چلا لینا ہے اب یہاں پہ ایٹ کر دے پیاز اور سوکھی مرچ کا پیسٹ مکس کر دے اسے اچھے سے اب یہاں پہ گرینڈنگ جائر میں جو مسالہ بچا تھا اس میں تھوڑا پانی ایٹ کر کے اسے بھی نکال لیں چلا دے اسے تاکہ آلو مسالوں میں اچھی طرح مکس ہو جائے یہیں پہ ایٹ کر لیں نمک اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر دیں اب یہاں پہ ایٹ کر دیں ٹماٹر اور ہری میرچ کا پیسٹ اگر آپ بچوں کی لئے بنا رہے تو اب ہری میرچ اووائٹ کر سکتے ہیں مکس کر دیں اسے بھی اب یہاں پہ ہمیں ڈھک کر دس منٹ تک پکا لینا ہے اور بیچ بیچ میں اسے چلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری آلو بھی کوک ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ٹماٹر کا کچھپن بھی ختم ہو جائے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کا لیڈ ہٹا دیں میں نے اسے بیچ بیچ میں چلا لیا تھا تو اب دیکھتے ہیں آلو اور ٹماٹر کا کیا حال ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹر کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹماٹر اچھے سے کوک ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے ہاف گلاس پانی ایٹ کیا ہے پانی میں اُبال آ چکی ہے تو اب چیک کر لیتے ہیں آلو کو آلو بھی اچھے سے کوک ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایٹ کر لیں کالی مرچوں کا پاوڈر تاتھے ایٹ کر دیں بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ زیری کو تبوے پہ بھون لیں اور اسے مکسی گرینڈر میں گرینڈ کر لیں اس سے اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اور سبزیں بھی بہت مزید کی تیار ہوتی ہے اسے اچھی طرح مکس کر دیں یہاں پہ ایٹ کر لیں ہرہ دھنیا اسے بھی مکس کر دیں بہت ہی اچھے خوشبو آنے لگی ہے مزیدار آلو ٹماتر کی سبزی بن کر ریڈی ہے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں یہ ہماری ذائقے دار آلو ٹماتر کی سبزی بن کر ریڈی ہے ساف کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں